اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور آفیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو دنیا میں رہنے والے کسی بھی ملک کے باشندے کے لیے اس کا قومی طرح نا اس کے جذبات کی اکاسی کرتا ہے وہ کہیں پر بھی کھیلوں کے میدان ہو سفارتی موقع ہو پریزیڈینشل ویا پرائم نیسٹر ہاؤس ہو یا کوئی بھی ایسی ملکی اور غیر ملکی تقریبات ہوں جہاں پر بھی ان ملکوں کے قومی طرح نا گائے یا بجائے جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے ان ملکوں کے باشندوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان کا قومی طرح نا اس کی کمپوزیشن یا اس کی دھن اس کو باقاعدہ طور پر تحریری شکل میں یا رٹن فارم میں لانے سے پہلے ہی تخلیق کر دی گئی تھی جی ہاں دوستو پاکستان کا قومی طرح نا انیس سو باون میں لکھا گیا مگر انیس سو انچاس میں اس کی قومی دن بن چکی تھی جو ایک مشہور میوزیشن غلام علی چھانگلا نے تخلیق کی احمد غلام علی چھانگلا آپ کا کمپلیٹ نیم ہے جن کے بارے میں بہت کم تذکرہ آپ نے سنا ہوگا یہ پاکستان کے ایک گمنام ہیرو ہیں ان کی بنائی ہوئی دن جب دنیا میں کہیں بھی بجائی جاتی ہے تو ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ نہ صرف ہمارے خون کو گرما دیتی ہے ہمارے اندر ایک جوش ولولہ اور جذبہ پیدا کرتی ہے بلکہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے بے شمار آزاد ممالک کے اندر ہمارا ملک اپنا ایک الہدہ مقام رکھتا ہے جی دوستو ہم بات کر رہے ہیں غلام احمد علی چھاگلا کے بارے میں غلام احمد علی چھاگلا انیس سو دو میں کتیس مئی انیس سو دو میں کراچی میں پیدا ہوئے ان کا ایک لمبا سفر ہے بظاہر تو میوزیشن کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی لیکن ہم ان کا تذکرہ یہاں پر اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان بنالے میں یا پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ان تمام چیزوں میں جو ہماری قومی نشانیاں یا اساسیں ہیں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے انہوں نے اپنے کام میں اپنی زندگیاں بسر کی اور پاکستان کو یہ سارا مقام دلانے کے اندر ایک بہت جدوجہد اور بہت محنت کی احمد غلام علی چھاگلا کا سفر بھی کچھ اسی طرح سے ہے آپ ایک بہترین میوزیشن تھے آپ ایک بہترین رائٹر تھے آپ نے اپنی میوزیشن والی زندگی کا آغاز 1922 میں کراچی میں کیا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مدارس الاسلام کراچی میں حاصل کی اس کے بعد چونکہ شروع سے آپ کا جو میوزیشن کے اندر ایک انٹرس تھا ایک دلچسپی تھی اس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مشرقی اور مغربی ایسٹرن اور ویسٹرن میوزیش کو سمجھیں ان کے ملاب کی کوشش کریں کہ کس طرح سے یہ دونوں میوزیشن ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کس طرح سے ان دونوں میوزیشن کے جو ایک ٹون ہے ایک طرز ہے اس کو ملا کر ایک اچھا میوزیش ترتیب دیا جا سکتا ہے دوستو احمد بلام علی چھاگلا نے ویسٹرن میوزیشن کو سیکھنے کے لیے ایک لمبا سفر کیا سب سے پہلے آپ یہاں سے کراچی سے براستہ بلوچستان اور ایران اراغ گئے وہاں پہ پانچ سال آپ نے عرب اور ایسٹرن میوزیشن کو سیکھا اس کے بعد 1928 کے اندر آپ نے یورپ کا سفر کیا اور لندن میں ٹرینیٹی کالیج آف میوزیشن کے اندر آپ نے دو سال بقاعدہ طور پر ویسٹرن میوزیشن کو سیکھا اس کے بعد 1935 میں آپ پاکستان آئے یہاں پر آکے آپ گراچی سے بومبے شفٹ ہوگے اور بومبے کے اندر بقاعدہ انڈین کلاسیکل میوزیشن کو آپ نے سیکھنا شروع کیا یہ ان کا ایک لمبا سفر تھا میوزیشن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لئے پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد پہلی دفعہ جب کسی غیر ملکی سربرانے 1950 کے اندر جنوری 1950 کے اندر پاکستان کا دورہ کیا جو کہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ سکارنو تھے انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تو تب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ پاکستان کا کوئی نیشنل انتھم ہونا چاہیے دوستو سکارنو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کے وزٹ سے پہلے ہی 1948 کے اندر ایک نیشنل انتھم کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی جس کا کام تھا کہ پاکستان کا ایک بقاعدہ طور پر قومی ترانہ یا اس کی دن تشکیل دی جائے جب 1950 میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو اس وقت تک یہ نیشنل انتھم کمیٹی کچھ دنے کچھ ٹونز کچھ کمپوزیشنز اس وقت تک ترتیب دے چکی تھی جس کے اندر احمد غلام علی چھاگلا کی ایک دن بھی موجود تھی جس کو انہوں نے اس وقت کے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر بخاری اور میوزیشن احمد نحال کے ساتھ مل کر شاہ ایران کے دورے کے موقع پر پیش کیا جس کو اس کمیٹی نے عارضی طور پر ایکسپٹ کر کے وہاں پر بجایا گیا اس وقت تک یاد رکھئے اس کے کوئی بقاعدہ تحریری لرکس نہیں تھے اس کو لکھا نہیں گیا تھا یہ صرف ایک دن تھی جس کو کمپوز کیا گیا تھا دوستو یہاں پر آپ سے کچھ دلچسپ بقائق شیئر کرتے ہیں پاکستان کا جو نیشنل اینثم ہے اس کے اندر ٹونٹی ون میوزیکل انسٹرومنٹس یوز کیے گئے اور ٹھرٹی ایٹ ٹونس ہیں اس کے اندر اور اس دن کو بقاعدہ طور پر تیرہ اگست نائنٹین ففٹی فور کو نیشنل اینثم کمیٹی نے اپروف کیا جبکہ نائنٹین ففٹی ٹو کے اندر اس کو تحریری طور پر حفیظ جنندی نے لکھا تھا لیکن حکومت پاکستان نے نائنٹین ففٹی فور کے اندر اس کو بقاعدہ پاکستان کے نیشنل اینثم کے طور پر قبول کیا انفرچنیٹلی احمد غلام علی چھاگلا جب پاکستان حکومت نے ان کی بنائی ہوئی اس دن کو اوفیشلی پاکستان کے نیشنل اینثم کی دن کے طور پر قبول کیا تو اس سے تقریبا ایک سال پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا پانچ فروری انیس سو تریپن کو آپ اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے آپ اپنی زندگی میں اپنی بنائی ہوئی اس دھن کو باقاعدہ طور پر فارمل طور پر پاکستان حکومت کی جانب سے ایک نیشنل اینثم کے طور پر قبول کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکے دوستو ان کی اس گرانگدر خدمات کو سراتے ہوئے تیس مارچ انیس سو تانوے کو حکومت پاکستان نے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا احمد غلام علی چھاگلا کی بنائی ہوئی اس دھن کو جب تک پاکستان اور پاکستانیت رہے گی ان کی یہ بنائی ہوئی دھن ہمارے اندر ایک جوش ایک ولولہ لے کر ہمیشہ ہماری رگوں میں خون بن کر دھوڑتی رہے گی اور جہاں پر بھی پاکستان کا نام لیا جائے گا اور پاکستان کا نیشنل اینثم بجایا جائے گا ان کی یہ بنائی ہوئی دنگ نا صرف ہمیں ان کی خدمات کو یاد دلائے گی بلکہ اس بات کا بھی احساس دلائے گی کہ ہم ایک آزاد خودمختار اور باوقات قوم ہیں پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی